اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے باتاؤں گی کہ آپ کے جہاز میں کس طرح ڈریسز ہونے چاہیے کون سے کلرز ہونے چاہیے تو یہ مست ہیف ڈریسز اور کلرز ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ نے گھر سے دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے ہفہلی آپ کو بہت پسند رہیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آپ نے اپنی شادی کے لیے جہاز کے لیے ڈریسز بنوانے ہیں سٹیج کروانے ہیں تو یہ جو کلر کمبینیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یا جو یہ ڈیزائن دیکھ رہے ہو یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اس میں آپ کو ہر پچر میں ڈیفرنٹ ڈیزائن نظر آئے گا ڈریسز کا ڈیفرنٹ کلر نظر آئے گا اور ڈیفرنٹ جو ہے نا اس کو کیری کرنے کا طریقہ ہوگا تو آپ لوگ یہاں سے دیکھیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو میکسی لازمی ہونے چاہیے آپ کے جہاز میں کیونکہ شادی کے بعد جیسے آپ کے شادی ہوتے اس کے بعد ہو سکتا ہے فیملی میں آگے شادیاں ہوں اور ہیوی کپڑے بھی آپ کے پاس لینے کے فینسی کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ پہن سکیں اور اس کے علاوہ دافتیں کافی زیادہ ہوتی ہیں شادی کے بعد تو اس کو وہاں پہ جانے کے لئے بھی آپ کے پاس بہت خوبصورت سے کپڑے ہونے چاہیے اور کپڑوں کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ لوگ ڈیفرنٹ رکھیں ہر سوٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اس طرح سے کلرز کا آپ لوگ نے کافی خیال کرنا ہے کہ ایک ہی کلر میں دو تین چار ڈریسز نہیں بنوال دینے بلکہ ڈیفرنٹ کلر رکھنے ہیں ڈیفرنٹ کلر کامبینیشن رکھنا ہے تو یہ جو کلرز بھی آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یہ مست ہیف کلرز ہیں یہ ایسے کلرز ہیں جو کہ برائیٹ کے لئے بہت اچھے لگتے ہیں برائیٹ بھی اور جیسے آپ کی نیو شادی ہوتی ہے تو آپ کو فریش کلر اور ڈیفرنٹ کلر پہننے چاہیے جو آپ کو سوٹ کریں اور آپ پتہ لگنا چاہے کہ بھئی یہ نیو لی جوہینہ ویڈ کپل ہے اور ڈیفرنٹ جوہینہ سٹائل میں آپ نے اس کو کیری کرنا ہے تو یہ ساری کلرز ایسے ہیں جو کہ برائیٹ کے لئے بلکل پرفیکٹ ہیں اور ویلویٹ کا آپ کے پاس لازمی ڈریسز ہونے چاہیے ویلویٹ کے ایک یا دو جتنے آپ کو پسند ہو وہ بنوانا سکتے ہیں فراوک آپ لوگ نے لازمی بنوانا ہے اس طرح میکسیز ہونی چاہیے اور شربار کمیز ہونی چاہیے پلازو کے ساتھ شرٹ ہونی چاہیے یا شرارہ یا پھر گرارہ کے ساتھ آپ لوگ ایک ہیوی شرٹ بنوانا سکتے ہو اور یہ اس طرح کی ڈیزائن میں آپ لوگ آج کل کافرین ہے بنوانا سکتے ہو اور آج کل جو ٹرینٹ ہے وہ ہے لانگ شرٹس کا تو آپ لوگ نے لانگ شرٹس میں بھی رکھنے ہیں اس کے علاوہ شارٹ شرٹس میں بھی اپنے کچھ کپڑے رکھنے ہیں کیونکہ ٹرینٹ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو آپ کے پاس دونوں ہونے چاہیے اور آپ لوگ نے ایک نارمل جو لاندھ ہوتی ہے ایک شرٹ کے تو اس طرح سے بھی آپ کے پاس ٹرینٹس ہونے چاہیے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ نارمل کا تو ٹرینٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ سلٹ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس میکسیز اور شرٹس ہونی چاہیے وہ بھی بہت اچھے لگتی ہیں کناری میں آپ لوگ نے ڈریسز بنوانے ہیں تین سے چار وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ سلکی افراوک ہونا چاہیے یا پھر آپ لوگ میکسی بنوانے سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتی ہیں تو یہاں پہ کافی سارے ڈیزائن ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہاں ساڑی آپ لوگ کے پاس مست ہیو ہے یہ آپ لوگ نے اپنے جہز میں لازمی رکھنا ہے ایک ساری بھی ہونی چاہیے تو یہ آپ کے اپنے اوپر کہ آپ نے کسٹرہ کی کلر میں بنوانی ہے کسٹرہ کی ڈیزائن میں یا کسٹرہ کی سٹائل میں بنوانی ہے اور ہاں لہنگا چولی بھی آپ لوگ نے لازمی اپنے جہز میں ایک رکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے شادی ہو تو اس کے بعد فیملی میں کوئی اور شادی ہو تو آپ لوگ لہنگا چولی آرام سے اس پر بہن سکتے ہو اور جو ہیں دبکی کے ڈریسز ہوتے ہیں جو کہ آبیسلی جہز میں لازمی ہوتے ہیں اور شلوار کمیز بھی لازمی ہوتی ہے تو یہ سارے جو ڈیزائن ہے ہوپیلی آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کی کوئی ویڈیو کیسٹ ہو مجھے ضرور بتائے گا اللہ حافظ